اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام قسم کی بیماریوں برائیوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھیں آمین چلی چلتے ہیں ہمارے آج کے پہلے سبق کی طرف ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں یہی لوگ جن کے لیے ہم نے علمناک عذاب تیار کر رکھا ہے ناظرین اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں چند باتیں بتا رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ وہ آدمی جو یہ سوچتا ہے کہ زندگی بھر برائیاں کرتا چلا جاؤ برائیاں کرتا چلا جاؤ چلا جاؤ جب موت قریب آئے گی تو تب توبہ کر لوں گا تو یاد رکھیے اگر موت کی حالت میں غرغرے کی حالت میں موت کے وقت موت جان نکلتے وقت اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی یہی اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت انسان کے لیے کھلا ہے نا کبھی بھی آدمی چاہے تو توبہ کر سکتا ہے جب تک بندہ غرغرے کی حالت میں نہ ہو اللہ رب العالمین اس وقت تک توبہ قبول کرتا ہے یعنی جب غرغرے کی حالت میں آ جائے موت کا وقت قریب آ جائے بس جان نکلنے والی ہو ایسی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی مجھے بتائیے کہ آپ کی میری موت کا وقت پتا ہے آپ کو کب مرنے والے ہیں پھر کیوں غافل ہیں ہم لوگ توبہ کرے اللہ سے اللہ نہ کرے کہی ابھی مر جائے ابھی موت واقع ہو جائے کوئی نہیں جانتا کہ کون کب مرنے والا ہے لہذا یہ انتظار مت کرنے کہ بڑا ہوں گا جب عمر ہوگی جب موت کا وقت قریب آئے گا تب توبہ کرلوں گا نہیں ابھی سے آج سے اسی وقت سے توبہ کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری توبہوں کو قبول کرنے والا ہے اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے والا بنائے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا بنائے آمین ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے سلام کرنے کے تعلق سے چاہے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو ہمارے ہم مسلمانوں میں ایک عام رواد چل چکا ہے کہ جو پہچان کے ہیں اگر وہ نظر آتے ہیں تو ہی سلام کرتے ہیں ورنہ سلام نہیں کرتے بالکل غلط طریقہ ہے حدیث سنیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کی کونسی حالت افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا یعنی پہلے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ کہ سلام کرنا جسے تم پہچانتے ہو اسے بھی اور جسے نہیں پہچانتے اسے بھی ناظرین یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ میں اور آپ سلام کریں راستے میں چل رہے ہیں کوئی مسلمان دیکھ گیا تیس نیکیہ ملیں گی انشاءاللہ میں اس کی فضیلت اس کی نیکیہ بھی آپ کو انشاءاللہ پھر کسی اپیسوڈ میں بتاؤں گا لیکن یاد رکھئے سلام کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کی مطابق سلام صرف پہچان والوں کے لئے خاص ہو کر کے رہ جائے گا اللہ کے نبی نے اس کو علامات قیامت میں سے بتایا ہے کہ آدمی سلام کرے گا اسے جسے صرف پہچانتا ہو اسے ہی سلام کرے گا اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو سلام نہیں کرے گا لہذا آپ اس کی نشانی نہ بنیں اپنے اندر یہ عادت پیدا کریں کہ جو بھی ہو مسلمان بھائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے آپ کے لئے سلامتی کا ذریعہ ہے لہذا مجھے اور آپ کو عادت بنانی چاہیے اس سنت پر عمل کرنا چاہیے چاہے ہم کسی کو پہچانے نہ پہچانتے ہو قیمتی وظیفہ لوگوں کو وسوسے آتے ہیں اللہ کے تعلق سے یا دین کے کسی بھی شاعر کے تعلق سے یا کسی بھی تعلق سے وسوسے آتے ہیں ہاں لوگ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگتے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا کہ تم کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا نعوذ باللہ شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈالے گا یہ سوال دل میں ڈالے گا تو حدیث سے ہمیں اس کا علاج ملتا ہے وہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کبھی ایسے وسوسے آئیں تو آپ یہ کہو آمنتو باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد یہ پڑو اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً آحد اور اس کے بعد بائیں جانب تین مرتبہ تھو تھو کر کے تھتکار دو اور اس کے بعد اللہ سے پناہ مانگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑو تو یہ دعا یہ وظیفہ یہ ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لئے اگر آپ وسوسوں کا شکار ہے بہت زیادہ وسوسے خیالات عجیب عجیب سوالات لوگ کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا کوئی اور بنا سکتا ہے نعوذ باللہ کیا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جو خود نہ اٹھا سکے تو ایسے سب سوالات اگر آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ پڑیں آمنت باللہ اس کے بعد یہ مختلف ترطیب جو ہے حدیث سے ہمیں ملتی ہے ہمیں اس کی پاوندی کرنی چاہیے انشاءاللہ ہم وسوسوں سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے وسوسوں سے محفوظ رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹی ایم یا گوگل 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 پر �